الحمدللہ بڑی پیاری ببرکت میفل ببرکت رات ہے ایک مطبع سب ملکے حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پہ درودِ پاک پڑی ہے اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلاما دائمان عبادا عقید و جہان صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ہمیشہ صلات و سلام تا قیامت صلات و سلام مبارک رات ہے آج آپ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ اس رات کے حوالے سے جو واقعہ ہے پہلے میں خلاصتاً وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو میں نے آیت پڑی ہے اس آیت پہ تین چار جگہ پر مختلف سی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تعالی واقعہ کیا ہے جو مشہور و معروف بات ہے تاریخِ اسلام سے پتا چلتا ہے آہدیث مبارکہ کتبِ سیر وغیرہ سے کہ اس رات میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کم و بیش دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے کسی نبی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ لا مقام پہ رب کائنات سے ملاقات کی ہو اگر یہ سعادت کسی کو نصیب ہوئی ہے وہ سید المرسلین خاتم الانبیاء سرور دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فقط ذاتِ گرامی ہے جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی جس رات اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کرنی چاہی یہ دور وہ تھا تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھ لیجئے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابتدان جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفارِ مکہ تو اسی وقت آپ کے مخالف بن گئے تھے سارے کے سارے دشمن بن گئے پھر کوہِ صفحہ پہ جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا توہید کا تو اس وقت مزید مخالف دشمن پیدا ہو گئے یہ سلسلہ چلتا رہا ابو طالب حضور علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے اعلانِ نبوت کا دسویں سال تھا کہ ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے پانچ یا چھے ماہ کے بعد آپ کی رفیقہِ حیات غمخار آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی گھر کے باہر سے پریشان حال گھر تشریف لائے تو انہوں نے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح استقبال کیا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دل جوئی کی کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باہر کی پریشانی بھول جایا کرتے تھے آپ کی رفیقہِ حیات پانچ یا چھے ماہ کے بعد حضرت ابو طالب کے وسال کے بعد ان کا بھی وسال ہو گیا اب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفاقات تھے جو آپ کا دفاع کیا کرتے تھے جو آپ کی پریشانی رنج و غم کو دور کیا کرتے تھے اس کا مدامہ کیا کرتے تھے اعلانِ نبوت کے دسویں سال یہ ہستیاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفارِ مکہ نے مزید ستانہ شروع کر دیا اور ان دو ہستیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج و غم ہوا بڑا دکھ پہنچا اور کفارِ مکہ بھی اپنی شرارتوں میں بڑھ گئے پہلے چونکہ ابو طالب دفاع کر رہے تھے تو کچھ نہ کچھ تو کمی تھی لیکن وہ دنیا سے جو ہی رخصت ہوئے تو کفار نے اپنی شرارتیں عزیتیں بڑھا دی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں کہ آلِ مکہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو طائف کی وادی والے مکہ سے بار والے ہی اسلام قبول کر لیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آلِ طائف نے مکہ والوں سے بڑھ کے ظلم و ستم کیا حتیٰ کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے آپ آقا علیہ صلی اللہو لحان ہو گئے اللہ!" پر کفار نے اتنا ستا دیا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوب گئے یہ وہ وقت تھا جب رب کائنات نے اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رنج و علم مٹانے کے لیے رب کائنات نے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جلوہ دکھایا سبحان اللہ یہ وہ وقت تھا انتہائی رنج و غم کے عالم میں آقا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اس وقت رب کائنات نے جبریل امی علیہ السلام کو بھیجا اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ سبحان اللہ جبریل علیہ السلام صدرت المنتحہ سے پرواز کرتے ہیں زمین پہ آتے ہیں سبحان اللہ جبریل علیہ سلام کا مقام کہاں ہے جی صدرت المنتحہ وہ وہاں سے آتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگہ آلیہ میں حاصل ہوتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا خانہ کعبہ کے قریب آبِ زمزم کے پاس لے کر گئے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہِ اقدس چاک کیا گیا سونے سے بھرا ہوا ایک تشت تھا جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا وہ سونے کا سارا تشت جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا جبریل امی نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہِ اقدس میں انڈیل دیا پھر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ حرام سے باہر تشریف لائے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے بھراک پیش کیا گیا بھراک کی رفتار کا یہ عالم تھا ایک پاؤں اس کا اگر یہاں پڑتا ہے تو دوسرا پاؤں اس کا وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی اللہ مطلب آدھے سیکنڈ میں اتنا سفر تے کر لینا آج سائنسدانوں نے کتنی تیز سے تیز تر سواریاں ایجاد کر ڈالی ہیں بڑے بڑے راکٹ تیار کر ڈالے ہیں جنگی آلات تیار کر ڈالے ہیں چند منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں مگر وہ رفتار جو بھراک کی تھی جو آقا دو جہاں کی سواری کی تھی آج تک سائنسدانوں نے کسی سواری میں وہ رفتار پیدا نہیں کر سکے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھراک پر سوار ہوتے ہیں مسجد حرام سے سفر شروع ہوا مسجد اکسہ تک آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں مسجد اکسہ سے پہلا آسمان دوسرا تیسرا ساتوں آسمانوں پہ مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے پہلے آسمان دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے آدم علیہ السلام استقبال فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش عمدید کہتے ہیں آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے جب کوئی انسان تھا ہی نہیں تب پیدا ہوئے تھے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تک انسانوں کو پیدا ہوتے مرتے لاکھوں سال گزر گئے تھے آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام سے لاکھوں سال پہلے دنیا میں آئے اور اب جب آقا علیہ السلام شبہ میراج آسمانوں کی سیر پہ جا رہے ہیں اپنے رب سے ملاقات کیلئے جا رہے ہیں آدم علیہ السلام آسمان پر ان سے ملاقات فرماتے ہیں استقبال فرماتے ہیں سبحان اللہ میں اس پہ پھر گفتگو کروں گا یہاں سے آگے چلتے ہیں دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یخیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام نے یوں خوش آمدید کہا تھا فرمایا مرحباً بن نبی صالح والابن صالح نیک نبی کو خوش آمدید اور نیک بیٹے کو خوش آمدید سبحان اللہ کائنات میں جو کسی کو نصیب نہیں ہوا وہ آقا علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ نصیب ہوا دوسرے آسمان پہ حضرت یخیہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا انہوں نے کہا نیک نبی کو خوش آمدید اور نیک بھائی کو صالح بھائی کو خوش آمدید سبحان اللہ تیسرے آسمان پہ حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی یوں ہی استقبال کیا چوتھے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی یوں ہی استقبال کیا پانچویں آسمان پر حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھتے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان دونوں نے بھی یوں ہی خوش آمدید کہا خوش آمدید نبی صالح کو اور خوش آمدید نیک بھائی کو خوش آمدید ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح اشتقبال فرمایا وہی دعایہ کلمات ارشاد فرمائے جو آدم علیہ السلام نے فرمای تھے مرحبا بن نبی صالح والابن صالح نیک نبی کو خوش آمدید اور نیک صالح بیٹے کو خوش آمدید سبحان اللہ آقا علی صلات و سلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو اپنا بیٹا فرمایا سبحان اللہ اور آدم علیہ السلام کے تو ساری آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں انہوں نے بھی بیٹا ہی فرمایا درمیان میں پانچ آسمانوں میں جن انبیاء نے استقبال فرمایا تو انہوں نے نیک بھائی کے کر استقبال فرمایا ساتھویں آسمان سے اوپر جی صدرت المنتحات اقاقہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر وہاں تک تو جبریل امی ساتھ تھے مسجد حرام سے ساتھ ہے کس کا جبریل امی مسجد اقصہ تک ساتھ ہے ساتوں آسمانوں میں ساتھ ہے صدرت المنتحات تک ساتھ ہے وہاں پہنچ کے پتا چلا جبریل علیہ السلام جو نوری مخلوق ہیں تمام فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں کے نبی ہیں تمام فرشتوں سے افضل و عالی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدرت المنتحات تک جاتے ہیں وہاں سے آگے جب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل چلیں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اگر یہاں سے آگے جبریل امی اگر ایک قدم بھی اٹھاتا ہے اللہ کی تجلیات سے اس کے پر جل جائیں گے جس سفر میں جبریل کے پر جل جاتے ہیں وہ سفر میرے آقا نے اپنے لباس بشری کے ساتھ کیا ہے سبحان اللہ جہاں جبریل کی حمد جواب دے دیتی ہے وہاں میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے سبحان اللہ جبریل امی ختم حد مک گئی آقا کی حد شروع ہی ہے سبحان اللہ اللہ یہاں سے آگے آقا علیہ السلام سفر فرماتے ہیں عرش تک کرسی تک کرسی سے لا مقام تک وہ رب جانتا ہے اور رب کے حبیب جانتے ہیں اللہ لاکھوں نوری سال کا فاصلہ ہے لاکھوں نوری سال کا فاصلہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تے کرتے ہیں کتنی دیر میں قرآن کریم جو فرماتا ہے لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ رات کے تھوڑے سے حصے میں تو آقا علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے پھر قریب ہوئے اور قریب ہوئے اپنے رب کے سبحان اللہ پھر قریب ہوئے اور قریب ہوئے اپنے رب کی اتنے قریب ہوئے فرمایا جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے بلکہ اس سے بھی کم اللہ اکبر اپنے رب کے قریب ہوئے سبحان اللہ پھر آقا علیہ السلام اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں الفاظ ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اگر کرتے ہوتے یا کوئی ایسی بات ہوتی جو مخلوق کو بتائی جاتی رب ضرور بتاتا لیکن وہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کے درمیان راز تھا اور جو محبوب ہوتے ہیں وہ اپنے راز کسی کو بتاتے نہیں ہیں تو رب نے بھی فرمایا فاؤہا الہ عبدہی ما آوہا اس رب کائنات نے اپنے بندے کی طرف وہی فرمائی جو وہی فرمائی کیا وہی فرمائی بتایا ہی نہیں فاؤہا جو بھی فرمائی رب جانے رب کا حبیب جانے تمہیں بتایا ہی نہیں ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگان دین آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے رب کے سب سے بڑھ کر ہمراض ہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سب سے بڑھ کر پیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وہ کائنات کو بتا دیا لیکن جب حبیب کائنات سے کلام فرمایا تو کسی کو نہیں بتایا اتنا ہی فرمایا اپنے بندے کی طرف وہی کی جو وہی کی کسی کو پتا نہیں کیا وہی کی اللہ حکم رب جانتا ہے رب کے حبیب جانتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کی آقا علیہ السلام نمازوں کا توفہ لے کر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں وہ بھی تو انسان تھے نا بنی اسرائیل بھی ہم بھی انسان ہی ہیں تو فرمانے لگے میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں آپ کی امت پچاس نمازیں ادا نہیں کر سکے گی ساتوں آسمانوں پہ دیگر انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے ابھی واپسی پہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ہی ملاقات ہوتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہی حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پوری پڑ پائے گی آپ جائیں اپنے رب کے پاس اور رب سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں کچھ کمی کر دے آقا علیہ السلام میں ایک مرتبہ جاتے ہیں پانچ نمازیں کم ہوتی ہیں دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھیجتے ہیں حضور پھر جائیے ابھی بھی زیادہ ہیں پینتالیش نمازیں زیادہ ہیں اور کم کروائیں حضور علیہ السلام پھر جاتے ہیں پانچ اور کم ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں حضور جا رہے ہیں رب نمازیں کم کر رہا ہے لیکن رب نمازیں کم ساری نہیں کرتا پانچ پانچ کر کے کم کر رہا ہے سبحان اللہ پانچ پانچ کر کے آخر صرف پانچ نمازیں رہ گئی رب چاہتا تو کیا رب کو پتا نہیں تھا کہ صرف پانچ نمازیں فرض کرنی ہے تو رب پہلی مرتبہ یہ حبیب جب آئے تھے تو رب کائنات فرما دیتا حبیب جاؤ سواب تو پچاس کا دوں گا مگر تمہاری امت پر فرض پانچ کرتا ہوں نہیں پچاس تھی پینتالیس کی چالیس کی پینتیس تھیس پچیس بیس پندرہ دس پانچ نو چکر لگائے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے پہلی مرتبہ تو رب کا دیدار کیا رب سے ملاقات کی محراج کی رات پہلی مرتبہ اس کے بعد نو مرتبہ دوبارہ کی شبہ محراجی دس مرتبہ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے رب کا دیدار کیا سبحان اللہ اور کیا کس طرح موسیٰ علیہ وسلم بار بار بھیج رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ وسلم ہیں کون موسیٰ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے عرض کی تھی رب بیاری نہیں مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا رب نے فرمایا تھا لن ترانی موسیٰ تم ہرگز نہیں دے سکتے آج موسیٰ علیہ وسلم کو وہ نبی دکھائے جا رہے ہیں جو بار بار اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ موسیٰ تم نے تو عرض کی تھی کہ جلوہ دکھا مولا اے موسیٰ آج اس نبی کو دیکھو جو رب کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ یوں موسیٰ علیہ وسلم بار بار دیکھ رہے ہیں حبیب جاتے ہیں رب سے ملاقات کرتے ہیں نمازیں کم ہوتی ہیں تو واپس آتے ہیں سبحان اللہ آقا علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے یہ لاکھوں کلومیٹر کا نوری سفر نوری لاکھوں کلومیٹر نوری سفر اللہ واپس جب تشریف لاتے ہیں کتب سیر فرماتی ہیں کہ آقا علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر ویسے ہی گرم تھا جیسے چھوڑ کے گئے تھے سبحان اللہ آپ کے دروازے کی سنگل کنڈی ہل رہی تھی جیسے ہلتے ہوئے چھوڑ کے گئے تھے اتنا طویل سفر کیا اتنا لمبا سفر کیا اللہ سے ملاقات کی رب کا دیدار کیا پھر واپس پلٹے تو وقت صرف اتنا لگا اللہ حکم رات کا تھوڑا سا حصہ قلیل سا حصہ رب نے جب اس واقع کی ابتدا قرآن میں فرمائی تو فرمایا سبحان اللہذی اصرا بی عبدی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی یہ اتنا لمبا سفر تھا اتنے بڑے واقعات تھے تھوڑے سے وقت میں ہوا تو رب کائنات نے جب اس واقع کو بیان کرنا شروع کیا اب ذرا آپ کی توجہ چاہیے ہوگی میں آیت پہ تھوڑی سی گفتگو کروگا رب کائنات نے جب اس واقع کو بیان فرمایا تو رب جانتا تھا اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر اتنی لمبی اجائبات دیکھنا رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا ہر بندہ تسلیم تھوڑی کرے گا تو رب نے آغاز فرمایا سبحان اللہزی اسرا سبحانہ سبحانہ سے رب کائنات نے آغاز فرما کے تعجب کی بھی نفی کی اور اعجاز کی بھی نفی کی تعجب کیا ہے کہ کوئی دیکھ کے احران ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اعجاز کی نفی کی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا رب نے آغاز فرمایا سبحان اللہزی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی لوگوں کا کہنا تو یہ ہے زمین سے تیس آزار فٹ اوپر یا اور اوپر چلے جائیں تو وہاں کا درجہ حرارت مائنس ففٹی پہ چلا جاتا ہے وہاں تو ہر چیز برف بن جاتی ہے یہ کیسے ہو گیا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس برفانی علاقے سے گزر گئے یہ کیسے ہوا پھر وہاں سے آگے چلے جائیں تو خلا میں ایک ایسا علاقہ آتا ہے جو اتنا شدید گرم ہوتا ہے اگر وہاں لوا پہنچے تو وہ بھی پگل جائے تو پھر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تھنڈے علاقے سے گزر گئے تو بتاؤ اس گرم علاقے سے کیسے نکلے یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ہوئی نہیں سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر اتنے تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے رب نے فرمایا سبحان اللہزی اسرا پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی بے عبد ہی اپنے بندے کو رب نے واقعہ بیان کرتے ہوئے آغاز یوں فرمایا کہ تمہارا دیان اس طرف ہے کہ ایک انسان یہ کام کیسے کر سکتا ہے فرمایا نہیں نہیں ادھر توجہ نہیں کرو ادھر توجہ کرو کہ رب فرماتا ہے رب نے اپنے بندے کو سیر کروائی تو کیا تمہیں رب کی قدرت پہ کوئی شک ہے کیا اللہ اکبر سیر کس نے کروائی رب نے کروائی ہے تو جب سیر کروانے والا رب ہے کروانے والا خدا ہے کرنے والا مصطفیٰ ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ایسے وقت میں اتنا بڑا سفر نہ ہو رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات وہ ذات نہ جھوٹ بولتی ہے نہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے نہ اس میں قوت کی کمی ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے یہ جو سیر کروائی ہے یہ رب نے کروائی ہے یہ اللہ نے کروائی ہے فرمایا توجہ تمہاری اس طرف ہو کہ سیر کروائی خدا نے ہے کی مصطفیٰ نے ہے رب کائنات کروانے والا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے تھے رب نے فرمایا بے عبد ہی اپنے بندے کو رب نے یہ کیوں نہیں فرمایا بے نبی جی ہی رب نے فرمایا بے عبد ہی یہ نہیں فرمایا بے نبی جی ہی اپنے نبی کو سیر کروائی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تو ہیں عبد بھی ہیں اللہ کے اور نبی بھی ہیں تو علماء کرام نے بزرگان دین نے فرمایا عبد اس کو کہتے ہیں جس کا روح بھی ہو اور ساتھ جسم بھی ہو روح اور جسم دونوں کو عبد کہتے ہیں اور نبی تو اس کو بھی کہتے ہیں جس کا جسم نہ ہو اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ہمارے نبی علیہ السلام اس وقت بھی نبی رہ چکے ہیں جب آپ بشری جسم میں تھے ہی نہیں اللہ حکم جب آپ نے یہ لباس بشری پینا ہی نہیں تھا جب آپ عالم انسانیت میں تشریف لائے نہیں تھے اس وقت بھی نبی تھے حبیب علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلہ بھی بنایا جا رہا تھا اللہ اکبر آپ تو اس وقت بھی نبی تھے تو فرمایا اگر رب یہ فرماتا نا اسرابی عبدی ہی آپ نے بندے کو بجائے کہنے کے رب اگر یہ فرماتا اسرابی نبی ہی اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی تو کہنے والا کوئی کہہ سکتا تھا یہ سیر روحانی تھی جسمانی نہیں تھی بلکہ رب نے فرمایا اسرابی عبدی ہی وہ لوگ جو اکل کے پوجاری ہیں اللہ نے ان کو تنبیہ فرما دی خبردار یہ مت سوسنا میرے نبی کی میرے معبوب کی سیر روحانی تھی نہیں نہیں فرمایا اسرابی عبدی ہی آپ نے بندے کو لے گیا یعنی میرے نبی کی جو سیر تھی وہ جسمانی تھی روحانی نہیں تھی اللہ اکبر میرے نبی اپنے جسم اقبس کے ساتھ سیر پر گئے ہیں سبحان اللہ ماز روحانی سیر نہیں تھی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقبس بھی آپ کی روح کے ساتھ تھا یہ سفر آپ نے اپنے جسم اقبس کے ساتھ کیا ہے سبحان اللہ پھر رب کائنات نے یہ فرمایا اچھا قرآن کریم میں رب کائنات نے جو میراج کا واقعہ بیان فرمایا وہ اتنا ہی فرمایا ہے من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک باقی جو واقعات ہیں وہ سارے احدیث سہیہ میں موجود ہیں رب نے یہیں تک بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک یہ مسجد اقصا تک کیوں رب نے فرمایا اگلا ذکر رب نے کیوں نہیں کیا دراصل رب کائنات نے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ دکھانا تھا جن لوگوں کو تعلیم دینی تھی وہ کفار مکہ تھے اب ان کے علم کی حد دیکھنی ہے کہ ان کی معلومات کی حد کیا ہے وہ کتنا علم رکھتے ہیں کتنا سمجھتے ہیں کتنا جانتے ہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک ساری زندگی مکہ میں گزاری ہے تمام مکہ حالے تمام قریش تمام کفار یہ جانتے ہیں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصا گئی نہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہمارے سامنے گزارا ہے شام کا سفر تو کیا ہے مگر مسجد اقصا کبھی نہیں گئے رب کائنات نے مسجد اقصا تک ذکر کیا کفار مکہ مسجد اقصا کو بھی جانتے تھے اس کے سفر کو بھی جانتے تھے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کی صبح یہ واقعہ سنایا امہانی رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں اسلام قبول کیا جنہوں نے حضور علیہ وسلم کی چچہ زاد بہنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی سگی بہنیں امہانی سے جب بیان کیا اور پھر آقا علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف بڑھے کہ آلِ قریش مکہ کو جا کر سنائیں تو امہانی نے آپ کا دامن پکڑ لیا فرمانے لگی ہرگز یہ واقعہ ان کو مت بتائیے گا آپ کی قوم انکار کر دے گی دشمنی پہ اتر آئے گی یہ واقعہ مت ان کو بتائیے گا آقا علیہ وسلم نے دامن چھڑایا فرمایا میں تو بتاؤں گا یہ تو آقا علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور کفار و مسرکین کو دکھانا تھا تو آقا علیہ وسلم نے جا کر بیان فرمایا ابو جہل نے سنا تو حیران اور شستر رہ گیا آوازیں کسنے لگا تانہ زنی کرنے لگا ہے ہے یہ دیکھو یہاں مکہ سے مسجد اقصہ تک اگر میں جاؤں تو مجھے جاتے ہوئے ایک مہینہ لگے اور واپس آؤں تو واپس آتے ہوئے بھی ایک مہینہ لگے یوں دو مہینوں میں یہاں سے مسجد اقصہ کا سفر ہوتا ہے اور محمد کو دیکھو یہ کہتے ہیں رات کے قلیل حصے میں میں نے اتنا برا سفر کر ڈالا یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو جہل تھا شور مچانے لگا قریش مکہ کو اس طرح کے دلائل پیش کرنے لگا بظاہر یہ بات اقل میں آتی ہے اگر بندہ اقل کے گوڑے دھوڑائی نہ اقل میں آ جاتی ہے یہ بات عموما ہمارے معاشرے میں بعض لاعلم لوگ اسی طرح کی دلائل پیش کرتے ہیں اسی طرح کے دلائل پیش کرتے ہوتے ہیں جو بظاہر اقل میں تو آتے ہیں مگر حقیقت سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اب جو شخص اقل کے در پہ ہے اقل کی مانتا اقل کی سنتا ہے اس نے تو ابو جال کی بات پہ یقین کرنا ہے واقعی بات تو صحیح ہے جی یہاں سے مکہ سے اگر سفر کریں مسجد اقصہ کا واپس آئیں تو دو مہینے کا یہ سفر آنے جانے کا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے کلیل حصے میں سفر ہو جائے تو رب کائنات نے ان کے سامنے مسجد اقصہ رکھی سفر مسجد اقصہ تک کیا رب چاہتا تھا قریش مکہ کو یہ پتا ہے جب وہ یہ سارے واقعات سنیں گے نبی سے دلائل مانگیں گے میرے نبی دلائل پیش فرما دیں گے جب وہ یہ سفر مان لیں گے تو میری نبی کے زبان اقدس سے اگلا سفر بھی مان لیں گے یہی ہوا جب آقا علیہ السلام نے واقعہ سنایا تو ابو جاہل کے یہ دلائل کفار جمع ہو گئے کسی نے کہا جی بتاؤ مسجد اقصہ کے پلر کتنے ہیں ستون کتنے ہیں مسجد اقصہ کا محراب کس طرف ہے مسجد اقصہ چٹان کی کتنے دور ہے کتنے قریب ہے مسجد اقصہ کے فلان چیز کیا ہے فلان چیز کیا ہے دروازے کتنے ہیں ستون کتنے ہیں محراب کہاں ہے اللہ ہوئے چونکہ وہ یہ سارا کچھ جانتے تھے رب کائنات نے مسجد اقصہ آقا علیہ السلام کے لا سامنے کھڑی کی وہ سوال پوچھتے جا رہے تھے آقا علیہ السلام مسجد اقصہ کو دیکھ کر جواب دیتے جا رہے تھے اب ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ محمد تو گئے نہیں ہے تو یہ بتا کیسے رہے ہیں اگر بتا رہے ہیں تو یقیناً گئے ہیں اللہ ہوئے کوئی تیسرا آیا اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ ہمارا کافلہ اس وقت کہاں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا تجارت کا کافلہ فلان جگہ پر ہے ان کا ہونٹ گم ہو گیا تھا وہ تلاش کر رہے تھے اللہ ہو اکبر ایک دوسرا آیا اس نے کہا ہمارا کافلہ کہاں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں گزرا تمہارا کافلہ فلان جگہ فلان گاٹی پر تھا ان کی ایک سرخ کونٹنی تھی اس کی ٹان ٹوٹ گئی تھی اللہ ہو اکبر سبحان اللہ ایک تیسرا آیا آقا علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں آتا ہے فلان کافلہ فلان جگہ پر تھا ان کے پیالے میں پانی تھا اس پیالے سے میں نے پانی بھی پیا ہے سبحان اللہ اب انتظار ہے آقا علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی جو نشانیاں بتائی وہ تو آقا علیہ السلام نے بتا دی کافروں کو پتا چل گیا کہ واقعی یہ بات تو سچ ہے اب رہ گی بات کافلوں والی حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کافلہ کب آئے گا فرمایا عبد کے دن آئے گا دو تین کافلے تھے مختلف حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو آقا علیہ السلام نے جن کافلوں کا جون جو بتایا تھا وہ سارے آگے ایک کافلہ رہ گیا تھا بدھ کا دن ختم ہو رہا تھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کافلہ آئے گا دن ختم ہو رہا تھا سورج غروب ہو رہا تھا آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا غروب ہوتا ہوا سورج رک گیا اور وہ کافلہ بدھ ہی کے دن مکہ تل مکرمہ میں آ گیا اب آقا علیہ السلام نے جو جو نشانیاں بتائی تھی وہ ساری کی ساری سچ ہو گئی تو رب کائنات نے مسجد اقصہ تک کا ذکر اس لیے کیا کہ کفار کی معلومات کی حد ہی مسجد اقصہ تک تھی نہ کہ آقا علیہ السلام کے سفر کی حد مسجد اقصہ آقا کے سفر کی حد تو مسجد اقصہ نہیں بلکہ رب کے ہم علاقات تھی اللہ اکبر یہ مسجد اقصہ تک رب نے ذکر اس لیے فرمایا تاکہ کافر دلائل مانگیں دلائل وغیرہ پوچھنے کے بعد وہ یہ سفر مان لیں کہ ہاں واقعی سفر کیا ہے پھر بھی اگر کسی نے نہیں مانا تو اس کی اپنی اقلِ کتا کی خامی ہے مسجد اقصہ کے بعد اچھا آقا علیہ السلام جب مسجد اقصہ تشریف لے گئے تو مسجد اقصہ میں آقا علیہ السلام جب پہنچے تمام انبیاء ورسل تمام انبیاء ورسل علیہ السلام وہاں جمع ہیں رات کا وقت ہے آقا علیہ السلام مکہ سے سفر کرتے ہیں مسجد اقصہ میں تمام انبیاء جمع ہیں ایک بات آپ سے پوچھوں گا آپ کی توجہ ہے آج کل معافل وغیرہ ہوتی ہیں یا کہیں بھی کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں پوسٹر وغیرہ لگا کر اطلاع دی جاتی ہے ایسا ہے نا اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ فلان دن فلان وقت یہ کام ہوگا کوئی وزیر شزیر آ رہا ہو تو پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے فلان دن فلان وزیر تشریف لائیں گے استقبالیہ کا اتمام کیا جائے سب کو بتا دیا جاتا ہے تو اس کے کئی دنوں کے بعد پھر وہ کام ہوتا ہے تو استقبالیہ کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے سفر فرماتے ہیں خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ تک جاتے ہیں وہاں تمام انبیاء اگٹھے ہیں کوئی یہ تو بتائے کہ انبیاء علیہ السلام کو کس نے بتایا کہ اس وقت اس جگہ محمد عربی تشریف لانے والے ہیں آپ سب جا کر ان کا استقبال کرو کس نے بتایا اب تو ماننا پڑے گا انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے تمام حالات و واقعات بھی جانتے ہیں تمام انبیاء اس وقت نبی کو دیکھ رہے تھے انہیں خبر تھی کہ محمد عربی مسجد حرام سے چل رہے ہیں مسجد اقصہ پہنچیں گے ہمیں ان کا استقبال کرنا ہے تمام نبی اپنی چشم مبارک سے دیکھ کر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے مسجد اقصہ میں جمع ہوئے اللہ اس سے آل سنت کا عقیدہ نکر کر ظاہر ہو جاتا ہے انبیاء مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں سبحان اللہ انبیاء مرنے کے بعد بھی دنیا کی خبر رکھتے ہیں انبیاء مرنے کے بعد بھی علم غیب رکھتے ہیں انبیاء اللہ کے فضل سے غیب کی باتیں جانتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء مسجد اقصہ میں اگٹھے کیسے ہوئے کوئی بتائے کیسے اگٹھے ہوئے رب نے اگر انہیں یہ استطاع نہ دی ہوتی اگر ان کے پاس یہ علم کی قوت نہ ہوتی تو اگٹھے کیسے ہوئے اب آقا علی صلاتہ السلام مسجد اقصہ میں تشریف لاتے ہیں مسلم شریف کی روایت آقا علی صلاتہ السلام نے فرمایا میں جب گزرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے قبر میں نماز پڑھ لیکن جب آقا علی صلاتہ السلام مسجد اقصہ میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے وہاں استقبال کے لئے تیار ہیں اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے وہ حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے یہاں ایک بات ارز کر دوں موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پہنچ گئے کیسے حالانکہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے ظاہر ہے نماز توڑی تو نہیں ہوگی نا نماز پوری پڑھی ہوگی نماز پڑھ کے مسجد اقصہ میں پہنچے حضور علیہ السلام دھیر سے کیوں پہنچے آقا علیہ السلام نے جو سفر کیا کیسے تھا برات پر تھا کس پر تھا برات پر تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر سے مسجد اقصہ کا جو سفر کیا وہ کس پر تھا کوئی سواری نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر کیا وہ نبوت کی طاقت سے کیا آقا علیہ السلام نے جو سفر کیا وہ برات کی طاقت سے کیا نبی کی طاقت براغ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے موسیٰ پہلے پہنچ گئے براغ بعد میں پہنچا اللہ اکبر پتہ چلا اللہ کے نبی کی طاقت براغ کی رفتار سے کئی گناہ زیادہ تھی حضور علیہ السلام نے براغ پہ سفر کیوں کیا حضور کو سواریاں حضور کی شان اور شوقت بڑھانے کے لیے دی گی ورنہ آقا علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی قدرت سے بغیر کسی سواری کے خود سفر کر سکتے تھے مگر یہ آقا کی شان اور عزبت بڑھانی تھی کہ سواری پہ سفر کروایا جائے آپ دیکھیں نا سواری والا سفر سست ہے نبی کا اپنا سفر تیز ہے سبحان اللہ نبی کی اپنی طاقت تیز ہے یہی تو وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے سبحان اللہ استقبال کیا پھر دیکھیں حضور علیہ السلام نماز پر آکے فارغ ہوئے مسجد اقصہ سے آسمان دنیا کی سیر آسمان پہ پہنچے آدم علیہ السلام پہلے موجود سبحان اللہ دوسرے آسمان پہ یخیہ علیہ السلام عیسی علیہ السلام پہلے موجود تیسرے آسمان پہ عدریس علیہ السلام پہلے موجود چوتھے آسمان پہ یوسف علیہ السلام پہلے موجود پانچوے آسمان پہ حرون علیہ السلام پہلے موجود چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ساتوے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام پہلے موجود ارے یہ انبیاء تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کے پیچھے مسجد اقصہ میں جماعت سے نماز ادا کی تھی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہو کے سفر فرماتے ہیں وہ بغیر سواری کے پہلے پہنچ جاتے ہیں سبحان اللہ ان کا سفر نبوت کی طاقت سے ہے اور نبی علیہ السلام کا سفر سواری سے ہے اللہ سواری بھی کوئی عام نہیں تھی اس نے بھی آقا علیہ السلام کو تھوڑے سے وقت میں لمبی سہر کروا دی جزاک اللہ خیرہ دیکھیں نا انبیاء کی طاقت دیکھیں حضور علیہ السلام بعد میں پہنچ رہے ہیں وہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں کیوں؟ استقبال کرنا ہے وہ حضور کا استقبال کیے جا رہے ہیں سبحان اللہ اب آخری بات عرض کر دوں جی میرا کچھ گلہ بھی بیٹھ گیا عجیب سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے درمیان میں فرمایا وہ وجہ بیان فرمائی جس وجہ سے آقا علیہ السلام کو یہ سیر کروائے گی فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اس سیر اس لئے کروائی لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں اپنی نشانیاں دکھائیں ربِ کائنات نے اس رات حضور علیہ السلام کو تمام جہان کی سیر بھی کروائی تمام جہان دکھا دیئے سب کچھ دکھا دیا کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں بچی جو حضور علیہ السلام کو رب نے دکھائی نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ربِ کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَزَالِكَ نُورِي عِبْرَحِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْلَرْضِ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی سلطنت دکھا دی زمین و آسمان کی سلطنت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ السلام کو ایک چٹان پر ایک پتھر پر کھڑا کیا گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین و آسمان کے ہجابات اٹھا دیئے ہجابات اٹھا دیئے ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو عرشِ اولا تک سب کچھ دیکھ لیا اور جب پاؤں کی طرف زمین کی طرف دیکھا تو تخت السراء تک سب کچھ دیکھ لیا سبحان اللہ رب نے فرمایا قَزَالِكَ نُورِي عِبْرَحِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْلَرْضِ یہ زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ تھا یہ سب کچھ تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا دیا تھا تو آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ زمین و آسمان بھی دکھائے ان کی سلطنت بھی دکھائی ان کے اندر ہر شئے دکھائی جنت اور جہنم سب کچھ دکھایا رب کائنات نے اس رات اپنے حبیب کو وہ بھی دکھایا جو کسی کو نہیں دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ دکھایا مگر ایک نہیں دکھایا وہ کیا تھا اپنا جلوہ نہیں دکھایا حبیب کائنات کو سب دکھایا وہ بھی دکھایا جو کسی کو نہیں دکھایا اپنا جلوہ کرایا سبحان اللہ صرف حبیب علیہ السلام کو اپنا جلوہ کروایا اسی لئے رب نے فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں ایک بات ارز کر دوں یہاں پہ حضور علیہ السلام سے پہلے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار جو نصیب ہوا صرف حضور علیہ السلام کی ذات کو نصیب ہوا رمضان کا چاند دیکھتے ہیں نا ایک مثال ارز کر دوں رمضان کا چاند دیکھتے ہیں مفتیان کرام جب بیٹھتے ہیں گوائی دینے والا کوئی آتا ہے کہ چاند نظر آگیا اس سے پوچھا جاتا ہے تم نے خود دیکھا ہے وہ کہے نہیں دیکھا نہیں سنا ہے پتہ ہے کہ چاند نظر آگیا اس کی گوائی بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا نظر آگیا ہو لیکن کہتے ہیں کہ کوئی ایسا آ جائے جو یہ بتائے کہ میں نے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک آیا چاند دیکھا ہے نظر آیا جی چاند دوسرا آیا چاند نظر آ گیا تم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نہیں ہے تیسرے کا انتظار ہے کہ کوئی تیسرا بھی آئے چوتھا بھی آئے یوں کرتے کرتے جب آخر میں کوئی ایک نیک بندہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا اس سے کوئی پوچھے کہ دیکھا ہے وہ کہیں ہاں میں نے دیکھا ہے کہتے ہیں جی بس اب شہادت پوری ہو گئی اس بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لہٰذا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا جائے یہ خبر اب پوری ہو گئی آقا علی صلات و سلام سے پہلے دروس ہی پڑھئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا علی صلات و سلام سے پہلے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پر غمبر تشریف لائے اور سب نے اللہ کی توحید کی گوائی دی سب نے دنیا کو یہی بتایا کہ اللہ تعالی وحدہ اولا شریک ہے اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ یکتہ ہے تمام انبیاء نے یہی بتایا لیکن نبیوں سے اگر پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں نے رب کو دیکھا ہے تمام انبیاء جتنے بھی آئے رب کو بن دیکھے گوائی دی رب کی وحدہ نیت کی بن دیکھے گوائی دی دنیا کو بتایا تو بن دیکھے بتایا رب کائنات نے اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات تمام کائنات کی نشانیاں بھی دکھائی اپنا جلوہ بھی دکھایا تاکہ کائنات میں اگر کوئی پوچھے آج تک تو انبیاء بتاتے رہے کہ رب کو دیکھا نہیں اب اگر میرے حبیب سے کوئی پوچھے تو میرے حبیب کہے کہ رب کو دیکھا ہے تو کہہ رہا ہوں سبحان اللہ میں نے رب کو دیکھا ہے تمام انبیاء رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا موسی علیہ السلام رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا حرون علیہ السلام رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا عیشہ علیہ السلام رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا یقیاء علیہ السلام رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا اے حبیب کائنات آپ نے رب کو دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے سبحان اللہ رب نے جلوہ دکھا کے حبیب علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ حبیب گوائی دیں تو صرف میری وحی سے نہ دیں بلکہ مجھے آنکھوں سے دیکھ کر بھی دیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حبیب کائنات علیہ السلام کی کما حق و عظم و تشان بیان کرنے تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما اس رات کے حوالے سے دو آدیث مبارکہ اس رات کی عبادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجبن یومن و لیلتن حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسے ہیں من سامہ ذالک اليومہ جس نے اس دن روزہ رکھا وقامہ تلک اللیلتے اور اس رات میں اس نے اللہ کی عبادت کی کانک من سامہ من الدہر میں اتصانتن وقامہ می اتصانتن وہ شخص ایسے گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور سو سال اللہ کی عبادت کی سبحان اللہ پھر فرمایا فرمایا وہ رجب کی ستائیسویں تاریخ ہے سبحان اللہ ستائیسویں تاریخ کا دن ستائیسویں تاریخ کی رات رات میں عبادت کرو تو سو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے دن میں روزہ رکھو تو سو سال کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث مبارکہ اس رات کے حوالے سے سمات فرمائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی رجبن لیلتن یکتب لیلامل فیہا حسناتن میعت صناتن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں نیکیاں کرنے والوں کے لئے سو سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے سو سال کی نیکیوں کا وَذَلِكَ لِسَلَاسِ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ اور یہ رجب کی ستائیسویں شب ہے فَمَنْ سَلَّ فِيهَا اِسْنَتَئِ عَشَرَتَ رَكَةً تو جس شخص نے اس رات میں بارہ رکت نماز ادا کی کتنی جی بارہ رکت نماز ادا کی يَقْرَوْ فِي قُلِّ رَكَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ اور اس نے ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھی جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اسی طرح پھر عدیس شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اس نے دو رکت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا یعنی دو دو رکت کر کے کل بارہ رکت نماز پڑھی جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں وے سے ہی پڑھنی بارہ رکتے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سُمَّ يَقُولُوْ پھر نماز پڑھنے کے بعد بارہ رکتیں پوری پڑھ لیں اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرِ تیسرا کلمہ جو شروع میں آتا ہے اس نے کتنی مرتبہ پڑھا مِيَاتَ مَرْتٍ سو مرتبہ پڑھا وَيَسْتَقْفِرُ اللَّهَ مِيَاتَ مَرْتٍ اور سو مرتبہ اس نے استغفار بھی پڑھا اَسْتَقْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْكُلِ زَمْبٍ سو مرتبہ پڑھا پھر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُسَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِيَاتَ مَرْتٍ اور سو مرتبہ اس کے بعد درود پاک پڑھا سو مرتبہ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرِ سو مرتبہ یہ پڑھا پھر سو مرتبہ استغفار پڑھا پھر سو مرتبہ درود پاک پڑھا جو بھی درود آپ کو یاد ہو پڑھ لیجئے گا وَيَدْعُ لِنَفْسِهِ مَاشَا مِنْ عَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ یہ تین وظیفے کرنے کے بعد اس نے اپنے لئے دعا کی چاہے دنیا کے کاموں کے لئے کی چاہے آخرت کے کاموں کے لئے کی وَيُسْبِ حُسَائِ مَنْ اور صبح اس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِبُ دُعَاهُ كُلَّهُ إِلَّا يَدُو فِي مَاسِيَتٍ اگر اس شخص نے کوئی گناہ کی دعا نہیں کی اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کی دعا کے علاوہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا سبحان اللہ چاہے وہ دنیا کے لئے دعا کرے یا اپنی آخرت کے لئے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول فرمائے گا تو پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے اگر آج رات بارہ رکت نماز نفل ادا کی جائے اس کے بعد یہ وظائف پڑھ کے اپنے لئے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے کوشش کیجئے گا اگر بارہ رکت نماز پڑھیں دعا اپنے لئے بھی کیجئے گا میرے لئے بھی کیجئے گا اپنے تمام رشتہ داروں کے لئے اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لئے دعا کیجئے گا الحمدللہ رب العالمین